موسیقی ناظرین دنیا ٹوڈے کے ساتھ موید پیرزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے السلام علیکم ناظرین یوم اقبال کی مناسبت سے آج وقت ہے علامہ محمد اقبال شائر مفقر اور سیاستدان کی شخصیت اور ان کے پیغام کو یاد کرنے کا اس پہ بحث کرنے کا ناظرین وہی اقبال جس نے اپنے سفر کے اقتداء میں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اور جس نے اپنی زندگی میں آگے چل کے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان کہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ناظرین آج پاکستان کا بچہ بچہ اقبال کو تصور پاکستان کی نسبت سے یاد کرتا ہے اور پاکستان اور دنیا بھر کے علمی اور فکری حلقوں میں اس سے کہیں زیادہ بھڑ کے لوگ اقبال کو یاد کرتے ہیں مرد مومن کے تصور کی وجہ سے لیکن آج اس شائر مشرق کی وفات کے بہتر برس کے بعد یہ دونوں تصور پاکستان اور مرد مومن اپنی اپنی جگہ پہ رشان اور کنفیوز نظر آتے ہیں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تصور میں کوئی کمزوری تھی یا شائر مشرق کے جانشین نہ اہل نکلے انکومپیٹنٹ نکلے اس بنیادی سوال کے ساتھ میرے ساتھ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں راک جاوید اقبال صاحب اور مجھے سٹوڈیوز میں ناظرین جوائن کر رہے ہیں افتخار عارف صاحب پاکستان کے نامبر شائر اور مجھے ناظرین یہی سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامبر تجزیہ نگار منتاز تجزیہ نگار اور کولومس نام حارون رشید صاحب لیکن آغاز ناظرین میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ہی کروں گا جاوید صاحب میرا وہی بنیادی سوال ہے کہ آج علامہ محمد اقبال کی وفات کے بہتر برس کے بعد جب پیچھے مرکت دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان میں اسلامیس موومنٹ کی جو صورتحال ہے جس قسم کے امیج ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا اقبال کے تصور میں کوئی کمزوری تھی یا پھر یہ کہ جانوشین جو ہیں وہ نا اہل نکلے انکومپیٹنٹ نکلے نہیں تصور میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے مگر ہمیں سوئیتا ہوں کہ جو بھی ہمیں لیڈرشپ میں یہ اثر آئی ہے اس کے سبب ہم اب اقبال کی ریلیونس کوئی نہیں رہی جہاں تک ہماری سیاست کا تعلق ہے ٹھیک ہے اکیڈیمیکلی یا اکیڈیمیک سرکلز میں بحثیت ایک شاعر کے یا فلسفی کے ان کا کوئی مقام ہو یا ان کی کوئی اپیسیشن ہو لیکن اپیرنٹلی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس زمن میں ہم اس رستے سے ہٹ چکے ہیں جو کہ اللہمہ اقبال کا رستہ تھا میری اپنی نگاہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مسلمانی ہے اور اس کا تعلق ہماری سیاست سے ہے وہ تو ان کے تین اصول ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد عاظم کے بھی وہی تین اصول ہیں وہ دونوں میں اس پہ اشتراک ہے ایک تو یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلام کے بیسس پر نیشنل انٹیگریشن وہ ہم نہیں کر پائے دوسری چیز ہے جمہوریت اس کو بھی ہم نہیں چلا سکے اب قائد عاظم تو کہتے ہیں کہ جمہوریت ہمیں کون سکھا سکتا ہے ہمیں جو جمہوریت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملی ہے اور اقبال فرما رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہی سلطانی جمہور ہے تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک اس حصول کو اپنایا ہے جمہوریت کیا ہم چلانے میں کامیاب رہے ہیں بس سٹھ تری سٹھ برس کی عمر پاکستان کی ہو گئی ہے اور تیسری چیز جس پہ اقبال اور جنہ دونوں کا اتفاق ہے وہ ہے پلوریلزم یعنی یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو احساس نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمینیشن ہو رہی ہے لیکن یہاں بھی ہم اس میدان میں بھی ہم اس کانسپٹ کو پلوریلسٹک کانسپٹ کو اس طرح وجود میں نہیں لاسکے جس طرح جنہ کی نگاہ میں تھا یا علامہ کے تصور میں تھا اچھا ڈاکٹر بزارہ میرے ساتھ رکھئے ہم یہاں پہ آج جو مارڈن ایمیجز دیکھ رہے ہیں گزشتہ دست ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی یونیورسٹی ہے جو پشاور میں ڈاکٹر اجمل خان کو اسلامیست اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ایک ایمیج آب بار بار ٹیلیویجن پہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے اسلامیست کھڑے ہیں انہوں نے اپنے مو بھندے ہوئے ہیں ہاتھ پہ بندوکیں اٹھائیں جو مارڈن یعنی اقبال کا جو مرد مومن تھا کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفہ لیکن ہم جو یہ اسلامیست دیکھ رہے ہیں ہم جو ہی آج مرد مومن دیکھ رہے ہیں یہ تو کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے دیکھئے کہ جا چکا ہے درسپ اس میں ابھی جاوید اقبال صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میساق مدینہ کا جو آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بلکل یہی بات قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان کے قیام کے فوراً بات بتائی تھی کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے کیا حقوق ہوں گے لیکن یہ بات تو بلکل ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لئے الاہدہ مملکت کا قیام عمل میں آیا تھا اور مسلم اکثریت جو ہے وہ کیسے اپنے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اور دوسری قومیتوں کو اور قوموں کو کس طریقے سے اس کا اتحاد ہوگا یہ تیہ کرے گی اپنے گوئے اصول و ضوابط اور اپنے حالات کے تحت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بدنصیبی ہے یہ تو ایک ایمیج ہے مگر دیکھیں یہ کہہ کہ آپ اس سے الاہدہ نہیں ہو سکتے اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ پچھلے چند برسوں میں دس برس لے لیجے بیس برس لے لیجے جب بھی اس طرح کی کوئی صورت احوال آتی ہے کہیں نہ کہیں سے اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان ریفر ہوتا ہے کبھی نائن الیون کے بات خاص طور پر یہ بلا شبہ اس میں مغرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک معاندانہ اس کا رویہ ہے یہ ایک اپنی جگہ صحیح بات ہے ایک تصادم کی صورت ہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح بات ہے مگر یہ بھی ایک حقیقی بات ہے یہ بھی کب تک کہ حرافت کا سبب ہے کوئی اور یعنی یہ جو ہم شفٹنگ آف بلیم ہے اس سے اب ہمیں نکلنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے جو امیجز ہم دیکھ رہے ہیں اسلامیس کے اور جو روش ہے جو ٹینڈنسی ہے جو ٹرینڈ ہے یہ کوئی نائن الیون سے شروع نہیں ہوا یہ نائن الیون سے بھی بیس پرس قبل اسلامی جب انقلاب آیا ایران کے اندر اس کے بعد جب افغانستان کی پہلی جنگ یہ جہاد ہوئی پھر نائن ٹیز میں ہمارے ہاں جو سیکریرین کانفلکٹ رہا اس سارے کانفلکٹ کے اندر ہم یہی شکل اس کی دیکھ رہے ہیں خواہ وہ کشمیر کی شکل اختیار کر رہی ہو یا ہمارے اندر پاکستان کے اندر ہے دیکھیں ہم کیوں کہ ایک ریالٹی میں زندہ ہیں اس لیے وہ چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پوری بیسی صدی میں بے شمار ایسے حوالے مل جائیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو جس طریقے سے ان کی تصفیر کشی کی گئی ہے اس کا آپ کو اندازہ تاریخ پڑھنے والے بہتر جانتے ہیں تمام ملکوں میں چاہے وہ ملیشیا سے لے کر اور انڈونیشیا سے لے کر اور مغرب تک اور مغرب میں بھی جہاں جہاں مسلمان لے رہے ہیں ان کی اکثریت محبت کرنے والی اور عیسار کرنے والی اور ایک دوسرے کا دکھ درد باتنے والی مگر کیونکہ بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کچھ رد عمل سامنے آئے ہیں جن کا اضالہ کیا جانے کی ضرورت ہے مگر یہ شرمناک بات ہے جو صورت احوال اتحا پسندی اسلام کے نام پر اور جو شدت پسندی نظریہ کی اور عمل کی سامنے آ رہی ہے وہ کسی طور پر میں اس کو قبول کرنے سے انکار حرم صاحب آپ کی طرف آتا وہ بہت دیر سے بہت تحمل سے ہمیں سن رہے ہیں صاحب کہ یہ تو جو پاکستانی اسلامیسٹ ہے جو طالبان ہے اس کا جو ارتقا ہوا ہے اس کی جو ایولوشن ہوئی ہے کیا یہ ایک منطقی شکل ہے ہمارے اس خواہش کی کہ ایک اسلامی ریاست ہوگی برے صغیر میں سالت عشرہ میں یہ مرد مومن کا منطقی ارتقا ہے دیکھیں دو پوائنٹس ہیں اس میں ایک دو گزارے یہ ہے کہ یہ کشمکش خود اقبال کے زمانے میں موجود تھی یعنی جو حسین عمد مدنی صاحب کا اعتراض ہے اور جو پھر اس پہ اقبال کا جواب ہے حسین عمد مدنی کا قوم وطن سے بنتی ہیں اور وہی بالکل لوگ ہیں اسی کے ماننے والے ہیں وہ ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے